بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام عوامی رائے میرا نام رائے ساکب ہے ناظرین آج کا شوک انڈک کرنے سے پہلے جب ہم سوچ رہے تھے کہ آج کیا کیا جائے تو میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا افغانستان کی تبدیل ہوتی بدلتی صورتحال اور پاکستان میں موجود افغانی اور پاکستان میں موجود ہمارے افغانستان کے باشندے جو ہیں ان کے لیے یہ development کیسی ہے پاکستان کے کاروباری حضرات کے لیے یہ development کیسی ہے پوری دنیا کا فوکس اس وقت افغانستان ہے جو موجودہ صورتحال ہے پرسو کابل پتہ ہونے کے بعد سے اب تک ہی وہ تھوڑی سی آپ کی گوشت گذار کر دوں کوئی ڈھائیزار کے قریب امریکی فوجی ابھی بھی کابل ہوای اڈے پر اور اس کے اطراف میں موجود ہیں تاکہ اپنے امریکی جو شہری ہیں ان کے انخلاق و یقینی بنایا جا سکے آج 200 اور برطانوی فوجی کابل پہنچے ہیں اس کے بعد توٹل تعداد 900 ہوگی برطانوی فوجیوں کی کابل میں موجود ہیں جو اس وقت اور اپنے شہریوں کے انخلاق کو یقینی بنا رہے ہیں کافی سارے military operations کافی سارے جو flights بھی امریکن ان کو موتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک تاریخ نہیں دی گئی کہ آئندہ کب سے operation سٹارٹ ہوگا اور کب سے امریکی اور برطانوی شہری جو ہیں وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو جا سکیں گے اس پر ایک جو سب سے بڑی development میرے ذہن میں ہے یہ جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی development ہے رشیہ اور چائنہ جیسی powers جو سب سے بڑی اس خطے کی powers ہیں دولوں کا ایک سا رد عمل سامنے آ رہا ہے چائنہ بھی کہتا ہے کہ ہم امن و امان کے تعلقات چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ اور رشیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں پہلے دیکھ لیجئے کہ افغانستان اور طالبان کا لاحہ عمل کیا ہے اس کے بعد ہم decide کریں گے کہ ہم ان کی حکومت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا دولوں کا بڑا softer سا impression ہے بڑا soft heart رکھتے ہیں دولوں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں at the same time امریکہ disappointed ہے بھارا disappointed ہے امریکہ تو یہاں تا کہنا ہے کہ ہم افغانی فوج کی طاقت کو miscalculate کر بیٹھیں ہمیں idea نہیں تھا کہ وہ کس حسطہ resist کر سکیں گے طالبان کو لیکن خیر آئیے آج پھر جو لاہور کے کاروباری حضرات ہیں جن میں سے کچھ ہمارے افغان بہن بھائی بھی ہوں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال کو وہ دیکھتے کیسے ہیں اور ان کی رائے اس بارے میں کیا ہے اسلام خان صاحب خان صاحب خان صاحب پرسو ہم نے دیکھا افغانستان میں کابل طالبان نے پتا کر لیا جی اچھا کیا برا کیا بس برا کیا برا کیا بس یار وہ ہم کو طالبان نہیں اچھا لگتا ہم کو صرف آمن چاہیے تو طالبان آمن نہیں لاسکتے طالبان کدھر لاسکتے طالبان کو کیا پتا ہے آمن تو صرف وہ جو ادھر کے لوگ ہیں ادھر کا وزیر آزم تھا یعنی جو اشرف غنی صدر وہ بہت اچھا دمی تھا بس وہ چلا گیا ہم کو اسے بہت دکھے نہیں لیکن جب اشرف غنی چلا گیا جو آپ کی مشین نہیں دی اکومتی وہ سرنڈر کر گی ہار گئی تو پھر طالبان جنگ کس سے کریں گے وہ بس طالبان جو ہے نا طالبان کو ابھی نہیں پتا وہ بس ابھی اپنا ات نظام چلائے گا اگر صحیح چلائے تو ٹھیک ہے وہ بن سکتے آگے جا سکتے اگر نہیں چلائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے اور دوبارہ انشاءاللہ وہ واپس آئے گا اشرف غنی بی بھائی جان اچھا ہوا برا بھائی سر ہوا تو برا بھی ہوا اچھا بھی ہوا چونکہ ہم امن کے پروکار ٹھیک ہے جیدر امن آنا چاہیے پلسطین مو اپغانستان مو امن کے ساتھ ہے اور افشنبغانینی جب اقتدار چھوڑا اس نے بھی اس بات پہ چھوڑا کہ اپغانستان میں امن آ جائے وہ امن کے پروکار تھا اس کے بغیر امن نہیں آسکتا تھا ابھی دیکھ رہا طالبان کیا کرتے اچھا تو نہیں ہوا برا ہوا چونکہ وہ لوگ بود بے دردی ہو گیا در ہو گیا کہ یہ لکھا پروسی گر رہے کوئی اے ہو گیا خانہ بدوش ہو گیا تو اللہ کرے امن آ جائے ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے اچھا بھانی کی جانے پہ ہمیں بڑا دکھ ہوئے دکھ ہوئے دکھ ہوئے لیکن یار وہ تو خود چھوڑ کے بھاگیا مقابلہ تو کر سکتا تھا مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلہ کس طرح کر سکتا تھا امن ایک بندے امن کا پروکار ہوتے ایک دشتگردی کا پروکار ہے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا شرب غنی کا جو سوچ تھا وہ سو پرسن امن کا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہے سارے دنیا کو کہنا چاہیے کہ ہم شرب غنی کے ساتھ ہو جائے امن لائے جیدر بھی ہو پاکستان میں ہو جیدر بھی ہو امن ہونا چاہیے اب جرا افغانستان سے نکلو لاہور میں آجو پاکستان میں آجو پاکستان کے حق میں طالبان بہتر یا شرب غنی بہتر تھا پاکستان کے حق میں ابھی تو یہ ہے نا کہ ملک جون چلا رہا تھا وہ بہتر ہوتا تھا اب طالبان تو اب دو دن ہو گیا بیٹھ گیا ابھی آگے دیکھنا پڑے گا جس طرح سے پاکستان اس کے سال چل رہا تھا کاروبار ہو رہا تھا اس طرح تو ملک کے نہیں چل سکتے اگر ایک ملک دوسری ملک کے ساتھ چلتا ہو تو کاروبار نظام ادھر بھی بہتر ہوتا ہے ادھر بھی بہتر ہوتا ہے ابھی دیکھنا ہے نا کہ طالبان کیا کر رہے اس کے ساتھ کوئی روزگار کر رہے نہیں کر رہے پورا دنیا ہے نا دیکھ پڑنا چل رہے اچھا آخر میں مجھے یہ بتاؤ کہ طالبان بار 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 بات کرتے ہیں شریعہ کی شریعت کی کہ ہم نے شریعت کے قوانین جو ہیں وہ نافذ کرنے ہیں شریعت تو اگر ہم آپ کو کہے کہ شریعت تو وہ پہلے بھی اسلامی نظام تھا کوئی کپری نظام نہیں تھا ابغانستان میں جو نظام تھا وہ بلکل اسلامی تھا اس سے بہتر اسلام کدر بھی نہیں تھا پاکستان میں بھی نظام اسلامی ہے ادھر بھی نظام اسلامی ہے تو ابھی یہ اس بات کا ہمیں بھی سمجھ نیا ہے کہ طالبان کس طرح شریعت لانا چاہیے کس طرح اسلام لانا چاہیے ابھی آگے وقت میں دیکھے گا کہ طالبان کے بھی شریعت وہ تو کہتے ہیں کہ چور ہے چور ہے تو ہاتھ کٹ دو زیادتی کا بھی کیس ہے تو کوڑے مارو قتل کا گئے ترہ سدہ با وہ بلکل اسی طرح ہے اگر وہ نظام تو سعودی میں بھی نہیں ہے پہلا وہ نظام تھا یہ وقت کے ساتھ نظام بدل جاتے ٹھیک ہے جو نبی کا زمانہ تو اس وقت ہاتھ بے کٹتا تھا سارا کوئی ابھی تو سارے دنیا میں جو اسلامی ممالک ہے کتنا کتنا بوری کام ہو رہے پاکستان میں بھی ہو رہے افغانستان میں بھی ہو رہے سعودی عرب میں بھی ہو رہے سب جگہ ہو رہے لیکن وہ نظام ابھی تھوڑے اسلام میں بہت کمزور ہے کمی آ گیا بس اس کمی کو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کمزور ہوئے تو قانون بھی تھوڑا نرم کر لینا ہے نرم کر لینا ہے نرم ہو گیا یہ دیکھو اگر آپ طالبان کہہ رہے اسلامی نظام تو چلو ہم دیکھتے ہیں نا وہ کس طرح اسلامی نظام دیکھو ایمارش خان صاحب خان صاحب اسلام علیکو پرسو طالبان نے کابل پر بھی قبضہ کر لیا اب تقریباً کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی افغانستان میں طالبان نے بھی کہہ دیا کہ ہماری جنگ ختم ہوگی ہے جن سے ہماری جنگ تھی وہ چلے گئے شاید امریکہ سے جنگ تھی شاید جو اپنی فورسز تھی افغان فورسز اشرف غنی والی فورسز تھی ان سے جنگ تھی کیونکہ میں تو خود کنفیوز ہوں کہ جنگ تھی ان سے لیکن امریکہ چلا گیا بات نیٹو والے چلے گئے بات الحمدلہ اچھا ہوا برا بات بہت اچھا اچھا تو اور کیا یار خانصر امریکہ تو کہتے ہیں ہم امن کے زامن تھے ہم جب تک وہاں پہ تھے ہم نے امن قائم کیا ہوتا افغانستان میں خدا کی کتاب میں یہ لکھا ہوئے جدر بھی یہود نصارہ ہو ادھر امن نہیں آتا نہیں آتا یہ امن والا لوگ نہیں ہے امن جو ہے وہ اسلام میں ہے تو اب طالبان آگے اب امن آجائے گا انشاءاللہ بے شک اب تھوڑا سا واپس ہوں آپ کاروباری آدمی ہو خود کاروبار کرتے ہو طالبان کے آنے سے افغانستان میں کاروبار متاثر ہوگا لوگوں کا جو وہاں پہ روزگار کر رہے تھے وہ متاثر ہوگا میرے بات سنو بات یہ ہے اب وہ تجربہ ہونے والا ہے یہ تجربہ پہلے ہو چکے ہیں نا طالبان پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں تو ہم اس ٹیل میں بہت چوٹا تھا جو وہ تجربہ ہوا ہے ابھی ہم اپنا تجربہ دیکھ لے گا پھر بولے گا لیکن اسلام کی نگاہ سے وہ طالبان بہت اچھا ہے اچھا ہے اگر تو اسلام کی نگاہ سے دیکھیں تو پھر مجھے امید ہے کہ اللہ پاک باقی معاملات بہتر کرے گا انشاءاللہ یہ بے شک ہوگا بے شک آپ بھی یہاں پہ میں بھی یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سلام علیکم اللہ علیہم شکریت سے آپ ٹککا کیسا چل رہا ہے کاروبار شکر الحمدی چل رہا ہے ٹھیک ہے زبردہ سے پرسو کابل پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ٹھیک ہے وہ ادھر قبضہ کیا عمران خان نے ادھر قبضہ کیا ٹھیک ہے یہ تو الیکشن لڑکے جیت کے آیا ہے رہا گانسا یہ تو الیکشن لڑکے جیت کے آیا ہے اللہ کا نام اب طالبان سے عمران خان کو درار بلاو نا رہا وہ ہمیں کوئی بتا نہیں ہے کوئی بتا نہیں ہے صحیح بھی نہیں دیکھا نہیں ہے اچھا پچھے صرف موٹی سی بات بتاؤ جب وہاں پہ امریکی فوجی تھے وہ بہتر تھا کہ اب طالبان ہے افغانستان میں بہتر ہے بھئی ہم ہی در کے لینے والے وہ در کا ہے ہم خانی ہم سایاں ملک ہے ہمارا وہاں پہ امن ہوگا تو یہاں پہ امن ہوگا یہ میں پتا نہیں ہے نہیں پتا صاحب آپ کو بھی کچھ نہیں پتا میں پتا تو ہے بات ہے نا اگر امریکہ چلا جائے افغانستان جو ہے نا وہ طالبانوں کا جگہ ان کا علاقہ ہے امن آ جائے گا امریکہ رو چلا گیا آپ دھائی زار فوجی رہ گیا وہ بھی صرف اس لیے رہ گیا کہ جو امریکی وہاں پہ تھے ان کو نکال کے وہ بھی چلا جائے گا ان کو بے جانا چاہیے وہ کوئی ہمارا خیرخواہ تو نہیں ہے جو افغانستان میں بہتر لیکن وہ بار بار کہتے ہیں امریکی بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا یہاں پہ یونسٹریاں بنائی سڑکے بنا کے دی اسپطال بنا کے دی افغانیوں کو جو بھی بنا کے وہ چلے جائے گا اس کا وہ تو نہیں ہے ملکیت تو نہیں ہے طالبان کا جنگ جتنا اچھا ہوا پھر اس کا مطلب ہے اچھا ہوا ہے نا کوئی برا نہیں ہوئی اب آؤ کاروبار پہ طالبان کی حکومت ہو تو پاکستان اور افغانستان کا کاروبار بہتر ہوگا یا نیچے گرے گا بہتر ہوگا بھائی جان کیسے تو کاروبار کرے گا تو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے اب بھی افغانستان اور وہ امریکہ تھا اب بھی افغانستان ہے اگر وہ چلے جائے گا پر بھی وہ افغانستان ہے کاروبار کو فرق نہیں پڑھے کاروبار کیوں فرق پڑھے گا لیکن طالبان آئیں گے تو نئی پولیسیاں لے کے آئیں گے نئی پولیسی لے کے آئے گا اس کی مطابق کاروبار بھی چلے گا چلے گا سلام علی مخان صاحب طبیعت کی خیریت سے ہیں بڑے اچھے اچھے جوتے پڑے میں یار آپ کے بعد خان صاحب پرسو کابل پہ طالبان نے قبضہ کرے کہ لیں کہ امریکہ آر گیا کہ لیں کہ اشرف غنی کی فوج آر گئی افغانستان کی جو آرمی تھی وہ آر گئی طالبان سے اچھا ہوا برا ہوا بس سلام تو پربارل ہو گئی سیاست میں ہم کچھ سمجھتا نہیں یہ نہ دخل اندازی کر سکتا ہے کاروبار پہ آجو طالبان کے ہوتے کاروبار بہتر ہوگا یا اشرف غنی کی حکومت میں کاروبار بہتر ہوگا ہم نے تو وہاں کبھی کاروبار کیے نہیں کبھی نہیں کیا وہاں پہ وہاں پہ تو کبھی گئے نہیں گیا ہوتا تو شہرم لازا ہوتا شکریہ خان صاحب السلام علی مخان صاحب اتنے پریشان کو بڑھتے ہیں گاک نہیں ہے گاک نستی سب پریشانی آتی ہے کاروبار نہیں ہوگا تو پریشانی ہے کاروبار نہیں ہے بال بچ کر روٹی کھایا گا وہ روٹی بھی نہیں ملتا ہے اللہ پاک برکت دے اللہ پاک آسانیہ کرے اچھا خان صاحب پرسو کابل میں طالبان نے قبضہ کر لیا افغانستان میں جنگ ختم ہوگی یہ بھی کے لیے طالبان نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد ہماری کوئی جنگ نہیں اچھا ہوا برا ہوا اچھا ہوا جب اسلام یہ سکون ہوئے سکون تو اسلام میں ہے تو کیا بھی اب پاکستان میں رہ رہے ہو کیا یہاں پہ سکون نہیں ہے سکون اس وقت جب آرام لڑائی بھی نہیں ہوئے جب یہ مارکیٹ بھی جب لڑائی ہوئے داگر سکون کان سے کاروبار تو نہیں آسکتا کاروبار بالکل نہیں ہے اس وجہ سے یہ کاروبار نہیں ہے ٹھیک والا تو یہاں بے لڑائیاں ہوتی ہیں جو کاروبار نہیں ہیں یہاں تھا کاروبار کیوں نہیں ہے دوہ در لڑائی ہیں اچھا ایک بتاو مجھے بار بار امریکی جو ہے نا وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں اربوں ڈالر لگا دیا افغانستان پر ہم نے یہاں یونیسٹریاں بنا دی کاروبار کے مواقع دی سڑکیں بنا دی اسپطال بنا دی تو پھر امریکی اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں نہیں اچھا وہ برک وہ اپنا بات ہے اچھے نہیں ہے نہیں اچھا نہیں لگتا دوروں نے اتنا تو پیسہ لگا دیا افغانستان پیسہ نہیں لگا دیا اپنا مقصد کا کام ہے کیا مقصد تھا ان کا جب اپنا دچس اٹھایا دیا اور جب اسلام واپس لڑایا دیا اچھا مسلمانوں کی آپس میں لڑانا کا مقصد تھا دونس وجہ سے یہ کام کروڑی لیکن طالبان تو انہیں سے لڑ رہے تھے طالبان آپس میں تو نہیں لڑے نہیں آپس میں تو نہیں لڑے وہ نہیں تو پھر امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اس کا مصد ہے ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے اور بھارت انڈیا 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 جن ناکام ہو گئے ناکام ہو گیا پھر تو اچھا ہوا نا اگر وہ ناکام ہو گئے اچھا بات ہے اب مجھے آخر میں یہ بتاؤ طالبان پاکستان کے حق میں بہتر ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی امریکہ کے ساتھ تھے کسی وقت میں یا یہ ہمارے ساتھ تھے اب کیا سمجھتے ہیں طالبان پاکستان کے بارے میں اس کا میں سمجھ نہیں آتے نہیں سمجھ آتے لیکن مسلمان مسلمان تو ساتھ ہوتا اب مسلمان مسلمان کب آئی ہے وہ تو اللہ نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا شکریہ خان صاحب خان صاحب خیریت تھے شکریہ مجھے دیکھے آپ نے دال چھپا دی جو کھا رہے تھے اللہ آپ کے رات پر مرکت دے خان صاحب کابل پھر سے فتح ہو گیا طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا افغانستان کا میرے موٹے موٹے سوال میرے ذہن میں آتے ہیں کہ جب امریکہ بار بار چیختا ہے کہ ہم نے اربوں کھربوں ڈالر لگا دی افغانستان میں تو پھر بھی وہاں کی عوام امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں گئی اصل بات ہے وہ غیردین ہے غیردین کے ساتھ تو مسلمان کارم تو بنتے نہیں ہیں اصل بات وہ ہے طالبان ہے اسلامی ملک بن جائے گا اسلامی قانون بن جائے گا دوسرا پاکستان کو بڑا پیدا ہو جائے گا پاکستانی کھاروبار بھی شروع ہو جائے گا جب امریکہ ہوتے تو دشتگرد انڈیا سے بھی آتے امریکہ سے بھی آتے طالبان کے شکل میں وہ غیردین ہوتے لیکن وہ آتے پاکستان میں دشتگردی کھارے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہندوستان سے اور امریکہ سے لوگ وہ طالبان کی شکل میں دشتگرد بھیجتے تھے ہاں یہ اس طرح ہوتا اب انشاءاللہ جب طالبان آئے گا طالبان کے بعد تم دیکھیں کہ پاکستان میں دماغہ ہو جائے گا نہ حالات خراب ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آرام ہو جائے گا سکونہ ہو جائے گا بالکل امن انشاءاللہ آپ دیکھیں اگر امن ہو جائے اس کا مطلب ہے کاروبار بھی بڑھے گا ہاں سب کچھ بڑھے پاکستان کہوں کی اس سے پہلے انڈیا کا سب کچھ آتا افغانستان میں اب انڈیا بن ہو جائے گا پاکستان کا سب کچھ جائے گا تیکنیکلی بار ٹھیک کر رہے کاروباری لحاظ سے بار ٹھیک کر رہے کاروباری لحاظ پاکستان کو بڑا پہلے ہو جائے گا اچھا خان صاحب مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اس دوہزار اکیس میں رہتے ہوئے اگست دوہزار اکیس میں رہتے ہوئے شریعت کے قوانین کو نافذ کیا جا سکتا ہے یار ام تو اس کا تو ہم بتا نہیں سکتا ہے کیونکہ طالبان تو کہتے ہیں چوری کری تو ہاتھ کار دیں گے ہم نے اس طرح سنا تھا کہ اس کے دور میں حکومت میں بلکل سکون تھا امن تھا امن تھا کارپیل مامن تھا یہ جو باہر سا ہے روسا اور یہ امریکہ کچھ نہ کچھ دشتگیرد کرتا تھا ہم نے سنا تھا اس طرح کیونکہ ہم تو ہی پاک باچہ وال کا باڈر کی نزدیک ہے لوگوں سے سنتا تھا کہ اس کی دور حکومت میں تاربان کے حکومت سکون تھا آخرے مجھے یہ بتاؤ آپ کی بھی علاہد ہوگی پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتا مرابی بھی دور بیٹی سکول جاتے ہیں جاتا ہے؟ ہم تو ادھر کا ادھر ہمارا پیملی ہوتا ہے ہم اس سکول پڑھتے ہیں بچے تو افغانستان کی بچیوں کو بھی پڑھنا چاہیے ان کا حق ہے لیکن اس دور طالبان اس دور طالبان نے کہا کہ ہم بچیوں کے سکول بند نہیں کریں گے میں نے کل سنا تھا وہ نے کہا وہ سکول بھی جائیں وہ نوکری بھی کریں ہم کسی کو تانگ نہیں کریں بینک بھی کھولے گا دفتر بھی کھولے گا کالیج بھی کھولے گا اسکول بھی کھولے گا اس نے سب نے پتایا کہ بھئی سب کچھ کھولو آرام نہ جائے گی جس طرح پہلے زندگی چل دی تھی بھائی چلا چلاتے ہیں پہلے سے بہتر ہوگا آخر میں طالبان بہتر یا شرف غنی کی حکومت بہتر اس کا تو اس کو عوام کو پتا ہوگا وہ عوام کو پتا ہوگا لیکن خان صاحب پرسو کابل پر طالبان نے قبضہ حاصل کر لیا اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ جی اب کوئی جنگ نہیں ہے ہماری جن سے جنگ تھی وہ ہار گئے ہم جیت کے افغانستان میں طالبان کے حکومت بن گئی اچھا اور برا ہوا اچھا بہت اچھا ہوا ہے کہ امریکی کے غلامی سے یہ طالبان کا حکومت اچھا ہی ہے وہ بہت بہتر ہے یار اشرف غنی بھی تو افغانی تھا نا وہ امریکی تو نہیں تھا جو صدر تھا کوئی اشرف غنی اشرف غنی وہ تو سارا مال لٹکے لیا گیا کہا لے گیا بڑا پیسے پورا لپکارٹر بار کے لیا کی گیا پیسے دا پیسوں کا ہاں جی پورا بیک بار کے لیا کی گیا سی ویکر ٹی وی تھی تھی سنیا بھی یہ کی لیا گیا پیسے بہت لیا کی گیا ابھی ان اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہے نہ ہو تو کیا بتایا اس باکستان کہہ رہا گیا ہوا ہے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اس کو کی گیا کی در ہے کہ کون سے ملک نے اس کو پناہ دیا ہوا ہے تو طالبان کی حکومت آپ کا مطلب ہے کہ اشرف غنی کی حکومت سے بہتر ہے وہ بہتر ہے بہت بہتر ہے اس سے وجہ کیا اس کی وہ اسلامی قانون لے کے آئے گا ادھر اور امریکہ بہت عرصے بیس سال امریکہ لڑتا رہا بیس سال وہ لڑتا رہا لیکن اس نے کوئی حسیل نہیں کیا نہ کچھ تھا نہ کچھ ہے وہاں پہ لیکن ابھی عوام بھی تانگتا سارا کچھ اس سے تانگتا وہاں پہ بیار وہ امریکہ والے تو کہتے ہیں ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا سڑکے بنا دیا اسپتال بنا دیا یونیسٹریہ بنا دیا کاروبار کے مواقع دیا تو پھلکو تر کوئی کام نہیں کیا اس نے کیا کیا عوام پہ کچھ نہیں کیا صرف لوگوں کو دلیل کیا ہوا وہاں پہ بس جی اچھا اب آخر میں جگہ بتاؤ کہ پاکستان میں رہتے بھی عقیت اسلامی ملک نہیں ہے کیا پاکستان اسلامی ملک تو ایسا ہی قانون افغانستان میں تھا تو افغانستان میں یہی قانون کے لیے ہم ترس رہے کہ یہی قانون ہوئے ہو افغانستان میں پہلے بھی تو یہی تا اشرف گنی کی قومت میں نہیں وہ اس طرح کی نہیں تھا اس طرح کانون بہت بورا قانون تا پہلے اب سوچو ناظرہ کہ یہاں پہ بچہ بھوک سے چوری کر لے کہ اس بھوک لگی اس نے چوری کر چیز کھالی تو طالبان اس کا ہاتھ کٹ دیں شریعت تو یہ کہتی ہے قانون تو یہ کہتا ہے تو پھر وہ تو پھر اس کا اپنا ہی مسئلہ اکی کی کر رہے ہیں جس طرح سعودی آراب میں بھی ایسی ہوتا ہے اگر قانون قرآن کہتے ہیں کہ کوئی چوری کرے کوئی چیز بھی کرے تو اس کا ہاتھ یا پیر کٹنا پڑتا ہے کہ قرآن کا تو یہی پیسلہ ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیسلہ کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم شریعت کے قابل ہیں کیا کہ ہم اتنے اچھے بہتر مسلمان ہیں کہ ہم پہ شریعت نافذ کر دی دیں مجھے تو لگتا ہے ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں بہت کمزور ہیں لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہو سکے یا تو مسلمان پہلے اتنے پکے ہو جائیں اتنے شعور والے ہو جائیں کہ وہ شریعت پہلے بتاؤ ان کو کہ بیٹا اس کام کی یہ سزا ہے اس کی یہ سزا ہے نہیں وہ نہیں ہے اس کے قابل نہیں ہے تو پھر طالبان کا قانون سخت نہیں ہوگا تھوڑا سخت تو ہو گئی لیکن آہستہ آہستہ لوگ صحیح ہوئے گا صحیح ہو جائیں گے پہلا بھی اس کے قانون بچیوں کو سکول میں جانا چاہیے ہیں جانا چاہیے کاروبار بھی کرنا چاہیے بچی بھی سکول پڑھنا پڑھنا ضروری ہے ویری گوڈ ویری گوڈ تو طالبان اس پہ اجازت دیں گے اس طفح دے گا انشاءاللہ دے گا اس کو دے گا آہ جی اگر عوام ساتھ ہوگا نا اس کے ساتھ طالبان کے ساتھ کہ بچی پڑھنا لازمی ویری گوڈ کوئی بھی وہ بچی ہو بچہ ہو طالیم بہت ضروری کوئی بھی وہ لازمی ہے بلکل ہے اور جہانا بھی چاہیے شفیاء خان صاحب سانکیو اسلام علی محمد صاحب واللسلام خیریت سے آپ ٹکٹ کاروبار ٹھیک ہے الحمدللہ بلکل سیئے پرسو سے کابل پہ طالبان نے قبضہ کے وہ بات کرو جب مجھے بھی سمجھا ہے مجھے پشتہ نہیں سمجھاتا جی طالبان کی اکومت بہتر کے شرغنی کی اکومت بہتر یار ابھی تو پتہ نہیں چھلو گو لیکن کچھ لوگ پیچھے آپ کے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی حکومت بنائیں گے اشرف گنی والی حکومت اسلامی نہیں تھی اللہ کے میرے جیکنے میں تو وہی مسلمان تھا نا یہ وہی سب مسلمان ہے وہ بھی مسلمان تھا لیکن پتہ نہیں چلتے کون سا سیئے پچھلے جو پانچ سات سال گزرے ہیں اشرف گنی والے اور یہ سارے جو پتہ نشتر سے اسات کے بارے میں پتہ نہیں ہے خان صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی ساتھ والی دکان میں امن ہے نا تو آپ کا کاروبار بڑھے گا گاک بڑا پرسکونوں کے بیٹھ کے آپ اس کے بعد سے مال خریدے گا اسی طرح ہمارا مسائیہ ملک اگر پور امن ہے تو پاکستان میں امن ہوگا پاکستان ترقی کرے گا بھائی اب جم کیا بول سکے آپ غانستان میں جو حالات ہیں لوگوں کو پریشانی ہیں بہت زیادہ عوام کو ٹھیک ہے تو ہم کو تو یہ پتہ نہیں ہے کون اچھے کون نہیں سیئے پہلے والا حکومت سیدہ بھی آیا یہ سیئے کیا مسئلہ کوئی پتہ نہیں تو ہم کیا کر لے گا بجس آمن ہونا چاہیے جیدر بھی ہونا تو ار بندے کو سکون ہونا چاہیے تکلیق میں نہیں میں آپ کے مشکلہ سان کر دیتا ہوں پچھلی حکومت میں شرف غنی کی آپ لوگ کاروبار کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہم تو بار سے اللہ تعمال ٹھیک ہے باہر سے آتے انگ پورڈو دے اور افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی لیندین تو ہے نہیں پہل ہم قریب رہتے ہیں ہم بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں ہم پیچھ سے بجوڑ سے بجوڑ دو بلکل ساتھ ہے ہم تو بلکل ہم سایہ ہے اچھا وہاں بجوڑ میں پچھلے دور اقتدار میں امن تھا کہ نہیں تھا یار ادھر بھی بہت مشکل گزرائے ٹھیک ہے جتن عواموں کو تکلیف ہوا گھر ایک برباد ہو گیا لوگوں کا ٹھیک ہے کوئی نقصان ہے سارا ہوئی در ہوئی بارڈر سے ادھر سے لوگ ادھر آتے تھے بجوڑ آتے تھے پہلا تو بارڈر کھلا ہوتا تھا جاتے آتے تھے لوگ ٹھیک ہے ابھی تو اٹھے گئے ارمی بیٹا ہے سہی ہے بلکل امن ہے اب امن ہے بلکل لیکن گولہ باری ویرہ تو نہیں ہوتی ابھی وہاں پہ ہوتے ہیں ہوتا ہے بس پتہ نہیں ہے اللہ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے وہ کرتے یہ کرتے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا صحیح ہے ابھی اگر ہم تو بولے کہ اچھا ہو ہمانے لوگ اسلامی ہو ہمانے لوگ اسلامی ہوتے صحیح ہے تالیبان اچھا کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا پھر تو زلیلی ہوگا لوگ ڈائنکیو ڈائنکیو السلام علیکم اللہ علیکم حریت سے ہیں کاروبار کی سنائیے کیسے چل رہا ہے بس الحمدللہ گزارہ ہی ہے جن دنوں میں گزارہ ہی ہے نہیں ہے اس کا مطلب اچھا نہیں چل رہا دیکھیں جو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کیا سکتا ہے پہلا سیونٹی سیکسٹی پرسنٹ ابھی جو ہے ٹونٹی مہارم میں ویسے کم ہوتا ہے نا کاروبار نہیں مہارم میں واقعی کم ہوتا ہے ان دنوں میں زیادہ کم ہوتا ہے اچھا کھان صاحب اگر آپ کے ساتھ والی دکان کے اوپر بندہ بڑا اچھا ہے پور امن ہے تو آپ کی دکان کو فائدہ ہے اس کا الحمدللہ یہ صحیح ہے بلکل فائدہ ہے اب اگر افغانستان میں اشرف غنی پور امن تھا یا طالبان پور امن ہے تو پاکستان کو فائدہ ہے نہیں ساری اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست کی دیکھنی نہیں نہیں سیاست نہیں طالبان اچھا کہ اشرف غنی اچھا موٹا اشرف غنی سے تو پھر یہ بہتا رہ گی کیسے وہ تو باہ گیا میرے ساتھ بات کر طالبان سیدھا اسلام کو چاہتے ہیں اوشرف غنی امریکی کھونا چاہے وہ بھی مسلمان تھا چھوڑو مسلمان تھا وہ بھی تا جو لوگوں کا عورتوں کا چاہتیاں کٹتا تھا بال داڑیاں کٹتا تھا مردوں کا وہ بھی تو مسلمان تھے جو امریکی کھا کے چلتا تھا لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے وہ نام کے مسلمان تھے طالبان تھے اور طالبان وہ کے گھروں میں ڈالتے تھے شمالی آتا تھا ملی وردو آتا تھا امریکی کھا کے چلتا تھا وہ کون تھے یہ ابوانی مسلمان تھے نا ہاں وہ بھی مسلمان تھے بلکہ مسلمان کو مسلمان کیا کے چلا جاتا تھا مسلمان کو مارتا تھا جیسا ہمارا مرسل نہیں دیا تھا یہ بھی تو مرتب لوگ تھے ابھی مسلمان ہو گئے عمران خان کہنے سے سب شٹ یہ قبالی کون تھے کافر تھے کہ یہ بغوان بولتا تھا جا مارے گر اوکی اوپر مرسل کرتے یہ مرسل کرتا پیسے لیتا تھا اب ان کو بنباری کرلو چار پتھانوں کو مارو واپس افغانستان چلتے ہیں اب طالبان کے آنے کے بعد امن قائم ہو جائے گا جب ادھر امن ہوگا تو ادھر ہوگا وہ تو اٹومیٹیک ہے نا کہ وہی میں کروں مسائب کے گھر میں امن ہے جاہر بات ہے بھائی میں کوئی آسانی سے بتا تھا جس محلے میں کنجر لوگ رہتے ہیں ادھر دو ہزار روپے کے بھی مر لاؤ گا کوئی نہیں لے گا اب جب اچھا لوگ رہے گا ادھر لاکو روپے کا مر لاؤ گا ادھر پھر بھی لوگ جائے گا لے گا بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے اچھ لوگ کے پاس زندگی گزارنا اچھا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے بیکار لوگ سادرہ ہوگے بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے خراب ہو جا ہوگا اب مجھے یہ بتائیے کہ مازی میں ہم نے دیکھا پہلے جب طالبان کی حکومت تھی بچیوں کے سکول بند کر دیئے کالج بند کر دیئے وہ نوکریاں نہیں کر سکتی کاروبار کے لیے بڑی مشکلات تھی اگر وہی مشکلات اب ہو افغانستان میں اب اگر وہی مشکلات اب ہو تو نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا اب انہوں نے سیست سکھ لیا پورا دنیا کو اس نے بیالیس ملکوں کو ٹوکر مار کے مار دیا اب سب سو سمجھ گیا یہ پتان لوگ جو ہے نا ایسے ہوتا تھا کہ جیسا بارود کا گاڑی آ رہے ادھر سے یہ تمہارا پنجاب کا پلس ہوتا تھا ادھر نانگا سلوار کمیس اتار کرنگا تانوں میں لے کے جاتا تھا یہی لوگ تھے اب وہ بدل گیا نا سب شیشٹم بھائی میری ہم نے سب بیالی صدرزیہ کے دور سے ہم یہ در جی رہے ہیں یہ در رہ رہے ہیں سب کا پتا ہے پتانوں کے ساتھ کیا سولک رہا تو ہوتا رہا اب کیا ہوگا بھائی شیشٹم تبدیل ہوگیا لوگوں میں شعور ہوگیا تعلیم آگیا تعلیم بھی آگیا شعور عمران خان نے شعور دیا لوگوں کو سب سے سب کو سمجھتے ہیں اب کوئی بھی بولا نہیں ہے وہ گوڑے مگوڑے بھاگ گیا اپنے لئے رو کا دور آگیا شعور کا دور آگیا سمجھ میں ہے کہ جنگلوں پر راج کرنے والا شعور ہوتا ہے اور شعوروں پر راج کرنے والا پتان ہوتا ہے ہم پانچ آزار سال سے پتان ہیں اور چودہ سال سال سے مسلمان سمجھ میں ہے تاریخ قپت ہے نہیں ہے اچھا اب آکے آخر میں کہ جو دنیا کہہ رہی ہے جو گوروں کے ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے پھر بچیوں کے سکول بند کر دیں گے یارہ گورے کہ گوروں کا تو یہ جو تم نے لباس پہنا ہے تم نے کس کا لباس پہنا ہے تم مسلمان کا لباس نہیں پہنا ہوئے تم ذہنی غلام ہو تم ذہنی غلام ہو بھائی یہ غلامی کس جنجیر اتار ہو صحیح مسلمان پر گئے ہو تم مسلمانوں کا لباس تو یہ نہیں تھا یہ نہیں پہنا ہو خود رہے تو عربیوں والی توپ ہے تو مارا کلچر تا توتا اب ہمارا کلچر تا سلوار کمیس پاکستان کا کلچر تا سلوار کمیس تم نے کیوں اپنا توتا چھوڑ دیا آتا نانگا نانگا نگا نگل آ جاتا ہے اب بھائی یہ کلچر تا چھوڑو مسلمان بندو اچھا لگا مزا آیا مزا آیا بات کرتے ہیں ناظرین مجھے اچھا لگا ہے کہ جب کوئی بھی اپنے دیفنس میں اس لی کو ساتھ جھوڑتا ہے دو کہ نہ یہ لباس ہمارا ہے یہ لباس ہمارا ہے کلچرلی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی دلیل میرے پاس نہیں یہاں نسلی سپیکنگ لیکن آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ جب شعور کی بات کرتا ہے نا کوئی لٹریٹ آتا ہے شیر بھی کرو گے نہیں چلے گا مجھے بڑی خوشی ہوتی مجھے بڑی خوشی ہوتی مجھے بستاملی کم مجھے بستاملی کم شیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہے یہ تو امریکیوں نے بنایا ہے یہ امریکیوں نے بنایا نہیں چھیرہ نہیں بنایا پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس لات میں آیا ہوا ہے اچھا خان صاحب مسلمان بہتر یا امریکی بہتر یہ تو ہمارے نبی نہیں فرمایا ہوا ہے چودہ سال پہلے یہ ڈی سی جن دیا ہوا ہے کہ اسلام بہت بہترین مذہب ہے مکمل مذہب ہے مکمل مذہب ہے اور آمن پسند مذہب ہے اب اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو افغانستان میں طالبان نے حکومت بنا لی اشرف غنیبی تو مسلمان دیکھو نا یہ اندرونی معاملات کو کوئی کسی کا نہیں جانتا ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے اگر ایک انسان مو سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کے اندرونی معاملات کوئی بھی نہیں جانتا ہے اور آپ کا مجھے حق بھی نہیں ہے ہمیں مذہب کہتا ہے کہ ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہے کہ وہ اندر کیسا تھا اور باہر سے وہ کیسا تھا اچھائی اور برائی تو سب جانتے ہیں آج کل کے دور میں کہ اگر ایک راستہ غلط ہے ایک صحیح ہے نا تو بورا راستہ اور صحیح راستہ تو ہر بر نا جانتے ہیں یہ تو پھر وہ اس کا اپنا دینیمان ہوگا ہے تو طالبان بہتر یا اشرف غنی بہتر طالبان بہتر ہے بھئی کیسے؟ اس کی دلیل کیا آپ کے لئے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ شریعی نظام ناقص کرنا چاہتے ہیں اور شریعی نظام ہمارے لئے بہتر ہے خان صاحب کیا ہم اتنے بہتر مسلمان ہیں کہ ہم شریعت کے زیر سایہ رہ سکیں شریع قانون بھی؟ یہاں پہ اگر آپ سوچیں تو کوئی کام مشکل نہیں ہونے والا ہوئی شریعت تو کہتی ہے کہ ہاتھ بھی کٹو شریعت تو کہتی ہے کہ لٹکا بھی دو شریعت تو کہتی ہے کوڑے بھی مارو یہ ہے لیکن کہاں پہ ہوا ہوا ہے نا یہاں پہ ہم ہزاروں چھوڑ پکڑ گئے جوتی پچاس پچاس سو سو کے جوتی چھوڑی کرتے ہیں پولیس کے حوالے کرو تو پھر اس کی کوئی چھتے ہیں وہ پچاس وہاں دے گا چھوڑ جاتا ہوگا چلا جاتا ہے اور شریعت میں وہی پہ ہاتھ یہ صحیح ہے نا پھر میں وہی کہوں گا نا کہ کیا ہم بہت کمزور مسلمان نہیں ہیں کہ شریعت کے قابل نہیں ہیں نہیں کمزور مسلمان والے بات نہیں ہے یہ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہر بندے کا اپنا اندرونی معاملات ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کسی کے دل میں ایمانی جذبہ ہوتا ہے کسی کے نہیں ہوتا ہے جس کا ہوگا وہ شریعت نظام مانگے گا ویسے ہر بندہ تو نہیں ابھی قابل سے بھی کہا سارے لوگ آپ نے رات کو نیوز میں دیکھے ہوں گے باگ گیا ابھی بھاگ رہے ہیں ابھی بھی بھاگ رہے ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائی جا رہے ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں وہ اس لئے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو شرائع نظام جو ہے نا در ہے اس سے خوف ہے در ہے خوف ہے آپ کو بھی خوف نہیں ہے بلکل کسی قسم کا ہمیں خوف نہیں ہے اگر کل صبح یہاں بھی شریعت نافذ کر دی جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا خوف اور ڈر ہمیں نہیں ہے جو چیز اللہ کے رسول نے اور اللہ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو ہم انسان اس میں کیا کہ سکتے ہیں آئیس آل سلام علیکم علیکم السلام خیریت نے ٹکا ہے علحمدللہ کارو پرٹھی شکر ہے جنگ ہے بس جیسے جس سال میں رکھے شکر ہے جیس سال میں رکھے شکر ہے آج صاحب مجھے لگتا ہے کہ میرا ہمسایہ اگر پور امن ہے نا تو میرے گھر میں خوش آلی آئے گی میں بہتر زندگی گزار سکھوں گا میں پور امن زندگی گزار سکھوں گا بلکل ایسے ہی افغانستان میں بیس سال کی جنگ کے بعد طالبان نے کابل پہ قبضہ گئتی اشرف غنی صاحب چلے گئے بہتر ہوا برا ہوا بہتر ہوا یہ اصل میں طالبان کی فتح نہیں ہے یہ ایمان کی فتح ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے میں اپنے نظریہ سے دیکھتا ہوں یہ طالبان کی فتح نہیں ہے یہ ایمان کی فتح ہے یہ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اتنے مثلا پچپن ملکوں کے ساتھ ساڑھے تین چار لاکھیں 52 ملک تھے یعنی 52 ملک تھے ان کے ساتھ یہ مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر حالات پر امن ہوں گے تو اس میں امن آئے گا انشاءاللہ آپ امن ہی آئے گا طالبان آیا اب انشاءاللہ امن ہی آئے گا آپ اور میں شریعت کے چطری کے لیچے رہنے والے مسلمان ہیں کہ اس قابل ہیں کہ ہم پر شریعت نافذ کی جا سکتے ہیں بالکل نہیں دیکھیں مکمل طور پر تو کوئی بھی اسلام ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں اگر پانی تھوڑا سا بھی اگر گندہ پانی ہو تو آگ ہی لگی ہو تو گندے پانی تھی بھی آگ بجا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے انسان اسلام پر زیادہ راغب ہو سکتا ہے یہ اس میں کوئی ایسا مذائقہ تو نہیں ہے میرا دین میرا مذہب میری خواتین کو یادہ دیتا ہے کہ وہ کاروبار کریں بلکل وہ تعلیم کی ترغیب دیتا ہے حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ نے کاروبار کیا بلکل ایسا میرا مذہب ترغیب دیتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم پر فوکس کرو میری اپنی بچیوں پڑھ رہی طالبان کیوں تقابندی لگا دے نہیں وہ پہلے ان کے پاس سے کچھ تھوڑی مسٹیک ہوئی ضرور ہے یہ وہ اُد بھی مان دے اور وہ کہہ رہے ہیں برملہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اب ہم بچیوں کے آج وہ دکھار رہے تھے وہ ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھا ہے تو وہ بچیوں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نہیں روکیں گے اب نہیں روکیں گے اب وہ حالات اور باقیات جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس شریعہ کو وہ نافذ کرنے والے یا کر دیا ہے انہوں نے وہ شریعہ تو کہتی ہے کہ بچیوں کی تعلیم پر کام کرو وہ تو کہتی ہے کہ مردوں کے ساتھ میری اپنی بچی پیاس آنر کر رہی ہے مثلا میں خطبات پر رہتی میں نے داری رکھی میری بیٹی پیاس آنر کر رہی ہے میرا بیٹا ابن جاؤ انیورسٹی میں پڑھا ہے میری ساری میری دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں الحمدللہ سارے اللہ کالیب کے گھر دارے ہیں اس میں تو کوئی مسائق نہیں آئے سو اینڈ اف دے طالبان کی حکومت طالبان کی ریجیم پچھلی گورنمنٹ سے بہتر ہوگی بہتر ہوگی انشاءاللہ امید ہوگی کیونکہ انہیں اس میں اتفاقے رائے ہونا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں تفاقے رائے ہونا چاہیے تفاقے رائے نہ ہوگا تو پھر افتشار پھیلے گا انتشار پھیلے گا تو رائیڈ لٹ کے سارے ملکہ 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 ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا ریشو وہی ہے سکسٹی فارٹی سیونٹی تھرٹی زیارہ تر لوگ طالبان کے دور اقتدار یا طالبان حکومت کے حق میں ہیں اتا سیم ٹائم طالبان کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری آنگری ہے وہ یہ ہے کہ افغانی جو پاکستان میں مقیم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اتنے باشعور ہو کے اتنے ریفائن ہو کے یا اتنے تعلیمی آفتہ ہو کے اب واپس دور اقتدار میں آئے ہیں اتنے سیاسی ہو کے دور اقتدار میں واپس آئے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی بچیوں کے کاروبار کرنے پر نوکری کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور شریعہ قانون کو بھی تھوڑا سا اس میں زیادہ انکوائریز کر کے زیادہ انویسٹیگیٹ کر کے سزائیں دی جائیں گی یہ بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری دنیا کا فوکس انہی کو لے کر افغانستان ہے یہ وہ تمام تحفظات ہیں جو دنیا کو طالبان سے تھے ٹیلیوین پر آ کر میڈیا پر آ کر تم کے ترجمان طالبان کے بار بار آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بہتری لے کے آئیں گے ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے باقی وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ہڑیے درہ انکڑیے جیسے جیسے وقت گزرے گا طالبان رجیم اپنا زور پکڑے گی جیسے جیسے وہ اپنے قوانین کا نفاظ کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ سکے گی کہ طالبان بہتر یا اشرف غنی والی حکومت بہتر امریکن سپورٹڈ گرمنٹ بہتر اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے آج کے پروگرام سے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں من رکھے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہیں اللہ پاک ان کو ترقی دے ان کی زندگییں آسان بنائے ان کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ